دوستو اگر آپ امیگریشن کا کام کرتے ہو یا کوئی بھی بیزا کنسلٹیشن کا کام کرتے ہو کینیڈا کے لیے اور آپ کے پاس کوئی ایسا کیس ہے جہاں پر مس ریپیزنٹیشن کا چارج لگ گیا ہے کسی کو لیٹر آ گیا ہے کہ پانچ سال کام بین کر دیں گے تو ہوشیار ہو جاؤ یہ جو کیس میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پر یہ آپ کی شہد ہیلپ کر دے گا اس کیس میں ایسا ہوا ہے کہ لفدیپ سنگل کے اوپر انہوں نے چارج لگایا تھا کہ آپ نے یو ایس کی ہسٹری نہیں بتائی یو ایس میں ریفیوزل ہو گیا تھا ان کا آؤ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ کے ہے لفدیپ سنگل was found inadmissible for five years file for work permit application چھے بار پہلے ریفیوز ہو گیا تھا کینیڈا کا ویزا لیکن انہوں نے امریکہ کا جو جو ٹورس ویزا ریفیوزل تھا اس کا لکھا نہیں ہے تو اس کے بیس پہ انہوں نے ویزا آفیسر نے ان کو پکڑ دیا بولا کہ جی آپ کو ہم پانچ ساگرے بین کر دیں گے تو انہوں نے جا کے چیلنج کیا اور جج نے بڑی شہرانی کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ جج نے مسٹر گل کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے کر دیا لیکن یہ دیکھئے نوبر ثری پہ is granted لیکن آپ نے ویزا آفیسر کو کہا کہ لیکن آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ ان کا جو یو ایس ویزا کا جو 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 ریفیوزل ہے اس سے ورک پرمیٹ کا کیا تعلق ہے اس سے کوئی کنیکشن تو ہے نہیں تو یہ انہوں نے کہا ہے تو اس میں ان کو مل گیا ہے دیکھئے اس میں آتا ہے کہ امیشن was material material مطلب اس کا اس کا کوئی کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے تو بہت لمبا کیس ہے اٹھارہ پیچ کا ہے آپ پڑھ سکتے ہو تو یہ کیس آپ کو پرنٹ کر لینا آپ میں اس کا لنک بھی ٹال دوں ہوا اس میں دیا ہوا ہے کافی سارے میں نے ہائی لیٹ بھی کر رکھے ہیں ہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ہاں سے ہاں سے یو لابائید بائی دے کنڈیشن آف انٹری اس سے اس سے جو ہے اس سے یہ جو آپ کا جو اپنے جو جو یو ایس ویزا ہسٹری سے اس سے اس کا کیا کنیکشن ہے اس سے تو کوئی کنیکشن ہے نہیں ہے اس سے تو اس لئے ہم آپ کو اس کو اس کا کنیکشن باندھ نہیں دیں گے کہ آپ نے وہ مسر اپ ہوا ہے سو ڈیس وڈیس یہ کیس جو ہے آپ اس کو میں آپ کو نیچے لنک ڈال دوں گا تو یہاں سے یہ آپ اس کا جو اگر آپ کو گوگل پر کرنا ہے ٹائپ تو یہ سائٹیشن نمبر ہے 2021 fc141 اس کو کر کے آپ بھی آپ سرچ کر سکتے ہو باقی مسرپیزنٹیشن کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے میں نے جسٹس لاؤس ویب سائٹ کی ویب میں دکھا رکھا ہے یہ پورا لکھا ہوا ہے مسرپ کا سیکشن 41 اے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو جو مٹیریل فیکس کو میں نے ہائلٹ کر دیا کیونکہ یہ چکر ہی مٹیریل فیکس کا ہے مٹیریل فیکس کا مطلب میں ایکزامپل دے دوں آپ کو کہ اگر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اپنی اپلکیشن میں میری ہائی جی پانچ دس کی جگہ پانچ نو ہے یا میری ڈیٹ او برت اکٹوبر سیکنڈ کی جگہ میری اکٹوبر تھرڈ ہے تو اس سے ہمارے ویزا آٹکم پر کیا افیکٹ پڑتا ہے اس سے کوئی مٹیریل فیکس کا گلتی ہے میں آن سکتا ہوں کہ آپ میرے کو صحیح بتانا چاہیے لیکن اس سے آپ مسرپ نہیں کر سکتے آپ اس کو پانچ سرگلے بین نہیں کر سکتے دس اس کوئی مٹیریل فیکٹ اور یہ جو کیس میں نے بتایا تھا دس ایس ای ایمپورٹن ڈیسیشن اور بھی آپ کو میں دکھا جاتا ہوں کچھ اور ڈیسیشن ہیں جو یہ آپ سرچ کر سکتے ہو موسینی ورسز کینیڈا یہ میں نے ہائیلائٹ کا رکھا ہے ایف سی سیو نائنٹی فائی اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہو ایک اور میں آپ کو بتایتا ہوں یہ ہے تیورین تیورین والی کو آپ پڑھ سکتے ہو اس میں بھی مور اور لیس سیمی چکر چل رہا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں ایک اور یہ کیس ہے راجندر سنگ ڈیٹ یہ ورسز میسٹر اف امیگریشن یہ دو در تیرہ میں ہوا تھا اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہو یہاں سے یہ جو میں نے دکھا رہا ہے سائیٹیشن یہ اس کو کوپی پیس کر کے پڑھ سکتے ہو گوبردن ورسز کینیڈا یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ کیس ہے کئی جگہ ریفرنسز کیا آتے ہیں گوبردن کے کیس میں کیا ہوا تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہو سپریم کورٹ آف کینیڈا تک کیس کیا ویویلو وچھز ای ویری امپورٹنٹ کیس امیگریشن لاؤ پریکٹس ویویلو کیس اگر آپ کو اگر آپ کو امیگریشن کی بائبل پڑھنی ہے امیگریشن کا ایک نچوڑ لینا ہے تو ویویلو والا کیس جرور پڑھنا آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جرور یہ پڑھنا تو یہ طرح کہ میں نے آپ کو کیس دکھائیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں باقی ایک بار میں دوبارہ سے اس کیس پہ آ رہا ہاتا ہوں لابدیب سنگل سو اس کیس کو آپ جرور اگر آپ کا کیس کہیں پر اٹکا ہوا ہے اور اگر آپ کو کوئی امیگریشن لاؤئر آپ کو کوئی ہاتھ نہیں بٹھا رہا اس میں کہ ہم کیا کریں کیسے کریں گے تو ان سے کہنا کہ بھائی صاحب سر جی اور لابدیب سنگل سے اس کا حوالہ دیتے ہوئے شاید آپ کو مسرپ تک بات پہنچے ہی نہ آپ کو پروسیجرل فیرنس میں آپ کا کام ہو جائے تھانکیو بری مچ فوری ٹائم اور بنائیں لوگوں کو اور اپنا ہلپ کریں سیلپ ہلپ اس دی بیسٹ ہلپ آئی ریڈ آئل دس کیسے سوڈ آئی کن پروائید یو سم انسائیس اور اگر آپ کو بھی کوئی کیس پسا ہوا ہے کوئی کمپلیکیشن ہے زندگی کی امیگریشن سے کنیکٹیٹ تو آپ جرور میرے کو مل سکتے ہیں مارچ میں آئی ویل بی نیو ڈیلی پنجاب ایریا سو یو کن میک اپوائنمنٹ اور کم ان میٹ می اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کورٹ کیسز کے ریفرنس سے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کیس میں کیا ہوا جس سے کہ آپ کے کیس میں بھی اثر آ جائے گا تینکیو بری مچ تکیر